اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام یہ ایک کیس تھا جو کہ پریمشن کے حوالے سے تھا کہ شفا کے حوالے سے اس میں ایشو یہ ڈسکس کیا گیا ہے جو ایشو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عام طور پر ڈاکومنٹری ایویڈنس اور زبانی ایویڈنس میں کس کو فوقیت حاصل ہوتی ہے رول کیا کہتے ہیں کانون کیا کہتے ہیں کہتا ہے عام طور پر تو یہی ہے کہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کی زبانی یعنی جو کاغذ ہوتے ہیں ان کی ایویڈنس کی زبانی ایویڈنس کے اوپر برتری ہوتی ہے تاہم لیکن یہ عدالت کے لیے سیف نہیں ہے بہتر نہیں ہے کہ کوئی بندہ ڈاکومنٹ پیش کرے اور اس کو اوپر جرہ نہ اس ڈاکومنٹس کے والے کی جائے تو گویا کہ ویسے تو زبانی کی بجائے ڈاکومنٹ کی زیادہ ہمیت ہے لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بغیر اس ڈاکومنٹ جو پیش کیا گیا ہے اس کی جرہ کیے بغیر اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ ریلائے کر لیں کوٹ کو اس کے اوپر نہیں کرنا پڑتا ویسےoڈ داکومنٹ ایوڈیس اور جب تک جو ڈاکومنٹس ہیں اگر ان میں کوئی انٹریز میں پرابلم ہے تو اس کو جرا کیجائے اس کے اوپر اور بہرحال زبانی شادت کے معاملے میں اگر بات کی جائے گی تو documentary evidence it is not safe every time for the course to rely upon the statement of a member of statement of as a general rule documentary evidence outweighs the oral evidence but exceptional also exists دیکھیں بعد یہ کہ documentary evidence ہے یا زبانی evidence ہے دونوں کی اپنی اپنی امیت ہے اصل چیز یہ ہے کہ ان کے اوپر عمل درامت کیسے کیا جاتا ہے اس کے اوپر جرا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی